سر جو چھے باگی بدھائک ہیں آپ کے بی جی پی کا دامن تھاؤنا ہے اور ابھی چناؤ بھی لڑنے والے ہیں کیا آپ کی طرف سے ایک پریس لیز بھی آیا تھا جس میں آ گیا تھا کہ ایمان بیچا گیا ہے ان کی طرف ان کا کیا لگ رہا ہے اب جو چناؤ میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوگی اور ان کو سبق سکھائی گی زندہ ہاں یہ برای انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہوا یہ جو ابھی پچھے ہمارے راجے سبق الیکشن کے دوران جو کروس ووڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد کروس ووڈنگ کے بعد انہوں نے جس طرقے سے سرکار کو گرانے کی کوشش کی ہے وہ کافی انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا لیکن سرکار ستھر تھی اور ستھر ہے اور ستھر رہے گی تو اس طرقے سے یہ مانے جاتا ہے اور اس میں ہمارے کو بشواس بھی ہے کہ اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پورے طریقے سے ہمارے جل پردیش میں ہوئی ہے اور بی جی بھی نے سرکار گرانے کی کوشش کی ہے اور ہمارے جو چھے ویدائے کے انفرچنیٹلی وہ اس ٹریپ میں آئے ہیں اور فائنلی ان کا اس کا جو نشکش ہے اور جو انزام ہے وہ ان کو اب وقت نہ پڑے گا اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے انسیڈنٹ جگہ جگہ ڈیفرنٹ سٹیٹس میں بھی ہوئے ہیں اور ان کا پریاس ابھی ہمارے جل پہ تھا اس کے بعد انہوں نے دیکھو دلی میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے اور وہاں سے بھی ایک سی ایم کو اٹھا کے اندر کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جل میں بھی سرکار کرانے کی کوشش کی ہے تو اچھے لوگ تھے ٹھیک لوگ تھے اور پڑے لکھے لوگ تھے کیا مجبوری تھی ان کی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا کیونکہ جو ان کے کلیم ہے جے کی جے ویدائے کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو انگنور کیا گیا ہے یا ہمارے کاریاں نہیں ہوئے ہمارے کام نہیں ہوئے تو جہاں تک میری نالج کی بات ہے کہ میکسیم کام تو ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ان کو فنڈنگ ان کی کانچونسی میں کافی ہوئی ہے میجر ایشو جو یہ ٹرانسفرز اور ایڈیسمنٹس کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہروز ہی ملتے تھے دیکھتے تھے کہ ان کے بھی کافی ٹرانسفرز اور ایڈیسمنٹس ہو رہی تھی پر ایک یہ بہت 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 دیپ کانسپرسی تھی یہ یہ مددہ نہیں ہے کہ وہ انہور کیے گئے تھے یا ان کے کام نہیں ہوئے تھے پر یہ ایک سینٹر گورنمنٹ سے کھیلی ہوئی ایک بی جے بی کی بڑی ہائی اینڈ کانسپرسی تھی کیونکہ وہ جس سے کہتے ہیں کہ ہم کانگلیس نکت بھارت چاہتے ہیں تو یہاں کی جنت نے ابھی ڈیٹھ سال پہلے چن کے بیجا ہے لوگوں کانگلیس پارٹی کو تو اسی کو گرانے کی ایک پریاس رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارے سٹیٹ میں بی جے بی کی نیتا گن جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کومنٹ کرائیں گے ہم آئیں گے تو وہ درشادہ ہے کہ ان کو خورسی کی کتنی ایک بھوک ہے اور وہ خورسی پہ کیسے آنا چاہتے ہیں چاہے ہوک اور کروک سے بی جے پی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ سرکار بچے گی نہیں اور ہم لوگ سبا کے ساتھ ساتھ بیدان سبا ہمیں بھی ہمارچل میں سرکار بنائیں گے کچھ اور بیدائیت بھی ان کے سمپر میں اس طرح کا دعوال لگاتا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کیا لگ رہا ہے کہ سرکار کوئی لگ رہا ہے ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں اور کہ کانگریس کی سرکار پورے پانچ سال نکال لے گی اور ابھی جو ہمارے ویدان سبا کی الیکشن ہوں گے اس میں ہمارے کم سکرم آہ منیمم آہ چھے میں سے ہم کوشش تو چھے کی کریں گے پر چار یا پانچ ضرور ہم جیت کے آئیں گے اور جہاں تک کہ بی جے بی کا کہنا ہے کہ ہم چار تاریخوں آہ نیشنل لیول پہ بھی اور سٹیٹ لیول پہ اپنی سرکار بنائیں گے وہ ان کی غلط نہیں ہے اور ابھی جو فیلڈ میں آئیں گے الیکشن کے طور پر آئیں گے وہ بہت مددہ ہے ہمارے پاس ان کی جو انٹی آہ جو ایمیچل کے لوگ ہیں ان کے ان کے پرتی جو ان کے انٹی پولیسیز ہیں وہ بھی ہم درشاہیں گے لوگوں کے پینچ ہم نے ابھی پندرہ سو آہ کا ایک سال پہلے شروع کیا تھا مہلا کو دینا آہ اٹھارہ سال سے آہ ساٹھ سال تک کے آہ اس کو بھی انہوں نے روکنے کا پریاز کیا ہے وہ کمیشن میں گئے ہیں آہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور ہم نے بھی اپنا پکش رکھا ہے کہ یہ آہ جو ایک سائز تھی یہ کم سے کم ہمیں ایک سال پہلے شروع ہو چکی تھی تو اس کو روکنے کا کوئی مہتر نہیں بنتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں کہ ہمیں آہ کانگریس کی جو گرانٹیاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں اور جو گرانٹیاں ہم پوری گننے کا پریاز کر رہے ہیں اس میں وہ ہڑنگہ کرنہ کی کوشش کر رہے ہیں اور آہ ڈیزاستر کے دوران تو سب ہی نے دیکھا جب یہ یا حافتہ آہی تھی امیچل کی اسٹری میں پہلی واری اتنی بڑی حافتہ آئی تو ان دوران ان کا جو انٹی رول رہا ہے اور یہاں سے جا کے ڈیپوڈیشن میں یہاں سے جا کے اور اپنے سینئر لیڈرز کو دلی میں مل کے اور بیوروکرسی کے طرح پریشر ڈال کے ساری فنڈ فنڈنگ روپنے کی کوشش کی گئی اور ہمچن میں جسے کہتے ہیں جتنا نقصان ہوا ہے اس کا تو ہمیں مہترک ایک پرسینٹ بھی پیسہ نہیں آیا جو روٹین کا پیسہ ہے جو سینٹ اپنے سے کسی سکیم کے ثورت ہے وہی پیسہ آیا ہے اور اسی پیسے سے ہم اپنا آہ اپنا اسٹیٹ کا جو ریپیر ہوا کیا ہے ڈیمیجز ہے وہ پورے کرنے کے پریاس کر رہے ہیں بیجی بی نے جو ہے آہ سووی جلو امیدوار کھڑے کر دیاں اتار دیاں کانگریس ابھی اتار نہیں پائے کیا لگتا ہے کانگریس کہیں کہیں پچھڑی ہوئی ہے پرچار میں بھی اور کانڈیڈیٹ کو سو سمجھ کے ڈیسیجن لے رہی ہے اور یہ ڈیسیجن اس لیے سو سمجھ کے لیں گے کیونکہ ہم نے جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا ہے بیجے بی کو یہ کاریا کرنا بہت ضروری تھا اور ان کو ٹائنلی کینڈیٹ دینے بھی ضروری تھے اور بھار لوگوں کی بیچ جانا بھی ضروری تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت ہی ویک فوٹنگ پہ ہمیں چلنا ہے اور وہ جتنا سے زیادہ زیادہ ٹائم ان کو چاہیے تھا وہ اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان نے ابھی پورا پریاز کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم ان کی جو پوزیشن ہے سٹیٹ میں وہ بلکل زیرو بن چکی ہے اور اب یہاں سے آگے ان کو وقت بھی چاہیے ٹائم بھی چاہیے تو جلد بازی میں انہوں نے ٹکٹ بھی دیئے اور جلد بازی میں وہ آگے پرچار میں بھی نکلے ہیں اور اُڑٹی صدی بازے کرنا ہے اگر آپ اُن کے پرچار کو سنیں گے تو اُس میں اُن کا کوئی کہنا نہیں ہے مدھے پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے بس صرف بہت ہلکا سا اور جو کہتے ہیں بغیر مدھے کا پرچار اُن کا اس ٹائم میں چلا ہے آج شملہ اب اُن چندہ سہروں میں سیکھ ہے جہاں پر پانی جو ہے مہنگا ہے اور ہر سال جو ہے پانی کے اوپر جو ہے نظر نگر شملہ ٹیکس ملاتا ہے اور دس پرزنٹ اس میں ہائک کی جاتی ہے تو اس کو لے کر کوئی بیچار کیا جائے گا کہ لوگ جو ہے لگتار شکایت کرتے رہے ہیں یہ ایک بڑا جیسے میں میں نے پہلے بھی آپ کے مہادیم سے پبلک میں یہ ایشو اٹھایا تھا کہ یہ ایک بہت گلت ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ ایک ورلڈ بینک کے ساتھ پریویس گورنمنٹ نے جب یہ سکیم کا چل رہا تھا پانی کو اٹھانے کا اور پریویس گورنمنٹ میں یہ فائنلائز ہوئی تھی کیونکہ پریاس تو یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا شملا میں پانی لانے کرا جب تو جب یہ پچھلی گورنمنٹ میں فائنلائز ہوئی ہے تو انہوں نے جو ایگریمنٹس بنائے ہیں وہ ورلڈ بینک کی شرطوں پر انہوں نے یہ ایگریمنٹس بنائے ہیں جہاں کہ ان کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا اب اس میں یہ ایگریمنٹ میں یہ ایک لاؤ ہے کہ ہر سال دس پرسنٹ آپ کا بڑھائیں گے اور دوہزار پچیس لگ جب تک آگومنٹیشن پوری نہیں ہوتی ہے اور ڈسٹریبیشن کا آپ کا سسٹم پورا نہیں ہوتا تب تک آپ کے دس پرسنٹ بڑھتے رہیں گے اور ایک باری جب فل کپیسٹی میں یہاں پہ جو پانی آئے گا اس کے بعد پھر یہ ڈیلیکشن شروع ہوگی اور اس کو نعمل کرنے کے لئے جو کہ بہت ہی غلط ہے تو ابھی جو یہ آج کل جو یہ مدہ اٹھا ہوا ہے کہ پانی کے بل نہیں آ رہے تو ابھی تھوڑی دیر میں اسی جی ایمز ہے سب کو بلا کے اس ایشو کے ہم بات کریں گے کہ اگر بڑھانا ہے تو آپ فیسلٹی تو دیئے دیجئے لوگوں کو پانی کی جو پورتی ہے جو آپ کی سپلائے ہے لوگوں کے جا رہا ہے تو اس کے آپ پورے شیڈیول بنا کے دیں اور ورلڈ بینک کی کنڈیشن کو سوچیں گے ابھی ایسے بھی الیکشن ٹائم ہے آپ نے ابھی تک بلز نہیں دیا لوگوں کو تو ہم یہ کہنا چاہ رہے کہ ایک دم آپ کیسے تین چار منے کی بلز اکٹھے کر کے دو گیا تو ایک بوجھ پڑے گا جسے کہتے ہیں لوگوں کے اوپر کنزومر کے اوپر جو کہ میں بالکل نہیں چاہتا ہے کہ ایسا بھی ہو تو ابھی اس میٹنگ میں ہم نے آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کا اس پرابلم کو سلجائیں گے گرمی ابھی شروع ہونے والی ہے سر پانی کی شورٹز رہتی ہے شملا میں کیا پربند کیے گئے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے کا بھی پلان تھا کافی لمبے سمئے سے باتیں ہو لی ہیں کیا اس تیشہ میں آگے ہوئے ہیں جو ابھی ہمارے یہاں پہ جو کپیسٹی ہے جو ہماری آٹھ کے تاریخ میں ہر روز ہمیں ان کے ڈیٹیلز آتی ہے فورٹی تری فورٹی فائی پسنٹ کہ لگ بگ ہمارا وہ چل رہا ہے پانی کی جو آرہی اے سٹیٹ میں شہر میں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی منٹین کر کے رکھیں تو ابھی فیلال ہم دیلی دینے کا پریاس کر رہے ہیں اور آگے اگر آنے والے وقت میں اگر ہمارے کو شورٹی جو ووٹر یا کچھ محسوس ہوتا ہے تو ہم اس کو تیسرے دن پانی دینے کا پریاس کریں گے پر لیکن تیسرے دن کا مطلب تیسرے دن ہوگا کہ وہ آرڈنیٹیو ڈیے پہ ہم دینے کی کوشش کریں گے اور اپنے ہم جتنی ہماری سٹوریج ہے اس کو ہم ٹھیک رکھیں جب تک ہم دے سکتے تب تک ہم ابھی فیلال ڈیلی دیں گے جہاں تک 24-7 کی بات ہے تو انہوں نے ابھی ایک ٹینڈر کیا ہے اور ابھی میرے خیال میں اچار سہنٹہ سے دو اچار دن پہلے جو فائنل کیاپنیٹ ہوئی تھی اس میں اس کو فائنل کیا گیا ہے کوئی کمپنی آئی ہے اور ان کو وہ ڈسٹیبوشن کے لیے وہ ٹینڈر دیا گیا ہے ابھی میرے خیال میں اس میں کچھ ایک اور فارمیلٹیز رہتی ہیں کہ فائنینچل بیڈی اور نیکوشیشن تو وہ ابھی ڈیو ٹو الیکشن کوڈ اس میں ہم کچھ کرنے پائے ہیں پر لیکن امیجیٹلی اس پہ بھی پریاس ہوگا کمپنی ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب یہ تو اوفیشل گوک ہے تو اس کو بھی ہم سپیڈ آس کرنے کوشش کریں گے